خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ایک کافلہ لاہور سے چلا ہے اور اس وقت گجنا والا جی ٹی روڈ پر بیٹھا ہے اور اوہی نبی پاک دی نوکری کرن آرین کوئی سیاسی مقصد نہیں جو لوگ کہتے ہیں تاریخ لبیق والوں کا کوئی سیاسی مقصد ہے نہیں کوئی سیاسی مقصد نہیں مقصد صرف یہ ہے خدا کا شان کا پرچم بھی پاکستان میں بلند ہو اور مصطفیٰ کے نام کا پرچم بھی بلند ہو میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کتنی ہتھکڑیاں لگائیں گے کتنی بیڑیاں لگائیں گے کتنی گولیاں چلائیں گے خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ کی ہتھکڑیاں ختم ہو جائیں گی بیڑیاں ختم ہو جائیں گی گولیاں ختم ہو جائیں گی عاشقوں کے ہاتھ بھی سلامت ہے اور عاشقوں کے سینے بھی سلامت ہے کیوں آپ نے روڈ بند کیا ہوئے وجہ کیا ہے کیوں نہیں آپ جو ہے ملک کو عوام کو جینے دیتے خدا کا نام مانے اگر پاکستان میں یا رسول اللہ کہنے والے دہشتگرد ہیں تو پاکستان میں کوئی بھی پرامن نہیں ہے یہ وہ قوم ہے یہ وہ عوام ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اباؤ اجداد نے یہ ملک بنایا تھا ملک بنایا بھی میرے اباؤ اجداد نے تھا ملک بچائیں گے بھی انشاءاللہ ہم آپ تو باریاں لگا کے چلے جائیں گے اس ملک میں خدا کا نام بھی رہے گا مصطفیٰ کا نام بھی رہے گا وعدہ کر کے آپ مکر جاتے ہیں تو اڑیاں زبان نہیں کوئی آپ کو حکومت کرنے کا حق دیا کس نے ہے اگر آپ کی زبان نہیں ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرہا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازا کن فی اربعن کانا منافقا خالصا چلو آج باقی گلہ بادوچ کرنیا تھوڑا جا ادھر آجائیے اجازت تووے تھے اجازت تووے تھے آپ یہ نہیں تھے پھر رینڈ دےئیے یو ٹرن میں بھی لے سکنا میں اگر بھی آنا ہونا میرا ملک نا وزیر آدم یو ٹرن لے سکنا میں کیوں نہ لے سکنا میں بھی لے سکنا اگر اجازت تووے تھے دو چار گلہ کر لما چونکہ کرنٹ افیر کی بات ہے اور بلکل یہ تازہ تازہ عنوان ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے میں چار نشانیاں پائی جائیں وہ مومن نہیں منافق ہے صحابہ نے کچھ یہاں کڑیاں کڑیاں فرمایا پہلی نشانی یہ ہے گل کرے گا چوت مارے گا استغراللہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے دوئی نشانی یہ ہے میں نہیں میں نہیں مدینہ دہتا اجدار دہ فرمان سنا سنان جا رہے ہوں سرکار فرما دے نے جڑا بندہ گل کرے چوٹ بولے او مومن نہیں منافق ہے چاہے ساری دنیا انہوں مومن پہ ہکوے مدینہ دہتا اجدار انہوں مومن نہیں پیا کہندہ منافق پیا کہندہ ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوئی نشانی منافق دیئے ازا خاصمہ فجرہ جدو لڑائی کرے گا گالاں کڑے گا لڑائی کرے گا تے بکواس کریں گا سرکار فرما دے نے دنیا ایسے بندے نو مومن پہ ہکے میں مومن ناپیا کہندہ سرکار انہوں منافق پہ کہندہ صحابہ کہندہ نے اللہ دے نبی تریہ بندہ منافق تیڑے فرمایا ازا وعدہ اخلافہ وعدہ کرے گا خلاف ورزی کریں گا وعدہ کرے گا خلاف ورزی کریں گا چاہے ملک دا وزیر داخلہ ہوئے چاہے ملک دا وزیر اطلاعات ہوئے چاہے ملک دا پرائیم منسٹر ہوئے میرے آقا کہندہ نے جڑا وعدہ کر کے مکر جائے مومن نہیں کونے آئے 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 او میرا فتوہ نہیں ہے مدینہ دے تاجدار دا فتوہ ہے امام بخاری نے امام مسلم نے علچابہ دے اندر اس حدیث نو بیان فرمایا ہے سرکار فرما دے نے منافق دیا چار نشانیاں پہلی نشانی گل کریں گا چھوٹ بولیں گا دوئی نشانی لڑائی کرے گا تے گالاں گڑیں گا اور تری نشانی وعدہ کرے گا خلاف وندی کریں گا مومن قد وعدہ خلاف نہیں ہوندہ مومن وعدہ دا پاس دار ہوندہ میرے آقا کریم دا ایک یہودی نال معاملہ ہویا تے یہودی نے کہا تسی ایتھے کھلو میں گھر جانا میں جا کے پیسے لے کے آنا وہاں سرکار نو نے گلیر اندر کھڑا کی تا تے یہودی گھر چلا گیا تے گھر جا کے وعدہ بھل گیا اللہ دے نے بھی پورا دن کھڑے رہے رات کھڑے رہے دوئا دن کھڑے نے رات آگئی تریہ دن آیا نا تے انہوں کوئی کم پہ آتے کسے کم دی غردنال گھروں بار آیا تے انہیں جوئی گلی دا موڑ کٹیا نا تے مدینے دے تاجدار نو نے وکیا تے ہاتھ بن کے کہنے سونے آن غلطی معاف کر دے ہو میں اپنا وعدہ بھل گیا آن میرے آقا قریب نے مسکرہ کے ورمایا تُو بھل گیا آئیں محمد تے نہیں بھولے سلام سلام چوتھی نشانی مومن دی نہیں منافق دی میں ناپیا کہندہ اللہ دا پاک نبی دا ارشاد کرامی ہے سرکار فرمادے نے چوتھی نشانی منافق دیئے ازا تمہیں نا خانا ذرا کلیجیاں تے ہاتھ رکھے حضور دا جملہ سننا ہے ازا تمہیں نا خانا انہوں امانت دیتی جائے نا تے ادھے اندر گھپلا کر دے ہوئے گا کرپشن کر دے ہوئے گا خورد برد کر دے ہوئے گا پہلی نشانی گل کرے گا جھوٹ بولے گا دوئی نشانی وعدہ کرے گا تلاف وردی کرے گا تری نشانی لڑائی کرے گا تے گا لنگنے گا اور چوتی نشانی 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 امانت دیتی جائے کہ ادھے اندر خیانت کرنے میں گا دعا کرو اللہ سانو منافق نہ بڑھائے مومن مناد ایک وری پھر بولو آمین سکتر سال ہو گئے نے ملک تو اڑے حوالے کیتا ہے گوڑا بھی تو اڑے حوالے کیتا ہے تہتے میدان بھی تو اڑے حوالے کیتا ہے کہ کھیڑو چنگا کھیڑے ہو تو ساں کھیڑ دا بھٹھائی گول کر چھوڑے آئے اے خدا دا نانجے نبی پاک دے نالین والے آدھے سینے آدھے گولیاں نہ چلائے ہو اے ملک داتا علی والوں کا ہے اور محرِ علی والوں کا ہے اے ملک داتا علی والوں کا ہے اور محرِ علی والوں کا ہے آپ خود کہا کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں ہر شہری کو پر امن احتجاج کرنے کا حق ہے اور آپ نے بھی ایک سو چھپیس دن کا احتجاج کیا تھا سانوالے بھلیا نہیں تو انویں نہیں بھلیا ہوئے گا میں کہنا ہوا جناب اگر ایک سو چھپیس دن دا احتجاج کرنا اقتدار دی خاطر جائز نہ تے نبی دی عزت دی خاطر تے خدا دے یار دی خاطر بھی احتجاج کرنا جائز جائز ہے یا نہ جائز ہے اور آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں آپ بھائیوں سے کہ ہم سارا مجمع اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں کہ تو سانجڑے انہاں نال وعدے کی تنہاں وہ اپنے وعدے پورے کرو انہاں توانو اینیاں کیا فرانسیسی صویر بار کر دےو حالانکہ سفیر نو ملک بدر کرنا اے پورے دنیا محذب دنیا دا احتجاج دا طریق ہے کتنی باری انڈیا دی فائرنگ دو باد چھوٹے چھوٹے مراسلے دے کے دے انڈیا دے سفیر نو ملک جو بار کر چھوڑے ہیں ملکان دے وچوں سفیران نو بدر کرنا اے محذب قوم دا احتجاج دے اے دنال کوئی قیامت نہیں آ جانی اگر ترکی دا سفیر ایک رات دے اندر دس ملکان دے سفیران نو بار کر سگلا ہے نا تے فرانسیسی سفیر نو اسی کیوں نہیں ایک رات دے اندر اگر فرانسی اگر دس ملکان دے سفیر نو ترکی ملک بدر کر سکلا ہے نا تے تسی کیوں نہیں کر سکتے ہو فرانسیسی سفیر نو یا تے قوم نو خطاب کرو تے آنکھو کہ اسی فرانسیسی سفیر نال کھڑے ہیں اسی اس ملک نال کھڑے ہیں جنا نبی پاک دی بیت بیتے گستاقی کی دیئے پھر گل مکنی مکنے ہیں تسی فرانسیسی سفیر نالو اسی نبیاں دے امیر نالا تسی فرانسیسی سفیر نالو اسی نبیاں دے امیر نالا تیری ادا پسند میری ادا پسند تجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند تیری ادا پسند میری ادا پسند تجھ کو خودی پسند مجھ کو خدا پسند مجھ کو مصطفی پسند گرامی قدر احباب میں کمیں دساں کمیں سڑا ماں میں ارزے کر رہا ہوں اپنے بھائیاں تے بچیاں تے بزرگان ہوں اگر اقتدار کے لیے دھرنا دینا جائز ہے نا تو نبی خدا کے یار کے لیے بھی دھرنا دینا جائز ہے گرامی قدر احباب ارزے کر رہا ہوں اگر دنیا دے اندر کسے بندے لو نبی دی عزت سمجھ نہیں آئی نا اس تو بڑا بندہ بے غیرت ہی کوئی نہیں تے جنہوں اور کچھ سمجھ نہیں آیا نبی دی عزت دا عنوان سمجھ آگے آئے اللہ دی قسم دنیا وچھ اس تو بڑا غیرت مند بندہ ہی کوئی نہیں حضور کی عزت سمجھ نہ آئے اور باقی باتیں سب سمجھ آئے اس جیسا بندہ بے غیرت کوئی نہیں اور جسے سب سمجھ نہ آئے صرف حضور کی عزت سمجھ آ جائے اس جیسا دنیا میں غیرت مند بندہ کوئی نہیں دعا کرو اللہ ہمیں بے غیرتوں میں شامل نہ کرے غیرت مند لوگوں میں شامل کرے آمین درہ اچھی آواز نبی کی غیرت نبی کی عزت کیا ہے یہ کوئی باب خادم کی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے میرا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے حضرات جانتے ہیں میرا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے ہمارا تعلق صرف اور صرف مدینہ کے تاجدار کے ساتھ ہے جیڑا ہونا دی عزت دی گل کرے گا اس نیہیں جتیاں ساڑے سر نہ تاجے چاہے وہ چھوٹا سا بچہ کیوں نہیں چاہے وہ بڑا کیوں نہیں ہماری جوتیے اس کے جوتے ہمارے سر کا تاج ہیں جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو ہم بلا تفریق و امتیاز اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار ہیں جو میرے نبی پاک کا وفادار ہے کیونکہ ہمارا رشتہ حضور کے ساتھ ہے ہماری جان حضور کے نام پہ قربان ہیں ہمارے مال حضور کے نام پہ قربان ہیں ہماری عزت حضور کے نام پہ قربان ہیں ہماری اولاد حضور کے نام پہ قربان ہیں آپ نے گولی چلانی ہے چلا دے انشاءاللہ دل کی تختیوں پہ بھی یا خدا کا نام نظر آئے گا یا مصطفیق ان لوگوں نے آپ سے فرانسیسی سفیر کی بدری کا مطالبہ نہیں کیا انہوں نے کہا تھا آپ نے جو ان سے معاہدہ کیا تھا جو آپ نے کمپرومائز کیا تھا اس میں یہ بات ریٹن تھی کہ ہم فرانسیسی سفیر کے خلاف پاکستان کے پارلیمٹ ہاؤس میں بحث کروائیں بحث کروانے کے بعد اگر پوری پارلیمٹ یہ فیصلہ دے دے کہ اس سفیر کو ملک سے نہیں نکالنا تو انہوں نے کہا تھا میں نے نہیں میں کوئن کا ترجمان نہیں ہوں انہوں نے کہا تھا جو ذرائع اور اطلاعات دینے پاس ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پارلیمٹ کا فیصلہ قبول کر لیں گے چاہے پارلیمٹ کہہ دے کہ فرانسیسی سفیر کو پاکستان سے نہ نکالا جائے ہمیں قبول ہے لیکن آپ بحث تو کروائیں نہ آپ کے اندر اتنی حمت نہیں ہے کہ آپ بحث کروا سکیں اور آپ کبھی کسی کو دہشت کرت کہتے ہیں کبھی کسی کو دہشت کرتے ہیں اگر سنی دہشت کرت ہے تو دنیا میں کوئی جمعہ ہی نہیں جڑا پورا منو ہوئے اگر سنیوں پہ بہن ہے یا رسول اللہ کنارہ لگانے پہ پاکستان میں بہن ہے اگر حضور کی عزت کنارہ بلند کرنے پہ پاکستان پہ پابندی ہے اگر حضور کی ناموس کا پرچم بلند کرنے والوں پہ پاکستان پہ پابندی ہے تو پھر اس پاکستان میں کوئی بھی بندہ امن و سکون سے نہیں رہ سکتا کیونکہ سب سے زیادہ اگر پر امن اس ملک کا کوئی طبقہ ہے وہ وہی ہیں جو نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے والے ہمارے مدارس سے کلاشن کوپ تدور کی بات ہے آج تک کوئی گولی برامد نہیں ہوئی اور جو لوگ وہاں سے چلے ہیں یقین جانے وہ بالکل نہتے ہیں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں آپ ہمارے لئے بڑے قابل احترام ہیں وزیر آزم صاحب بہت قابل احترام ہے آپ آپ مربانی کریں ان پہ گولی چلانے کا آرڈر نہ دیں اگر گولی آپ نے چلانے کا آرڈر دیا تو یہ ملک فساد اور آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا اور پھر آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہو کے آ رہا ہے دعا کرو اللہ میرے ملک کو امن عطا فرما دے آمین بلندہ واسبول اگر کوئی اتجاج کرتا ہے تو پر امن اتجاج کرنے کا اس کا حق ہے یہ حق ہمیں عدالتوں نے دیا ہے پاکستان کی آئین نے دیا ہے آپ نے اگر ایکزیکٹیو آرڈر سے ملک چلانا ہے ہائی کورٹ نے ان کے قائد کو پری کیا ہے نیچلی عدالتوں نے ان کے قائد کو پری کیا ہے لیکن آپ نے ایک اگزیکٹیو سہارہ آرڈر کا سہارہ لے کے پھر اسے گرفتار کر لیا ہے اگر آپ نے اگزیکٹیو آرڈر سے یہ ملک چلانا ہے تو پھر یہ ملک نہیں چلے گا یہ ملک پاکستان میں قانون کی بالا دستی سے چلے گا یہ ملک پاکستان میں پاکستان آئین کی بالا دستی سے چلے گا قانون کی حکمرانی سے چلے گا اور سب سے زیادہ قانون کی حکمرانی کہ پابن اللہ کے فضل سے یا رسول اللہ کہنے والے پاکستان بنایا تھا پاکستان بچائیں گے ایک بات نعرہ میرے ساتھ مل کے بولیں پاکستان بنایا تھا مل کے مل کے بولیں پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا سارے بولو نا یار کیے گھلے کو کبر آگئے ہو یار پاکستان بنایا تھا پاکستان بنایا تھا انشاءاللہ